محمد سراج محمد سراج درش کروا کر انہوں نے نجانے کتنی بڑے بڑے دگجوں تک کیوں پیچھے چھوڑ دیا ہے جی ہاں دوستوں پہلے آور میں ہی جسپرید بومرہ نے لنکا کو سب سے بڑا جھٹکا دیا تھا لیکن وہ تو کچھ بھی نہیں تھا اصلی خوف کا منظر تو ابھی آنے والا تھا جس کا نام تھا محمد سراج پہلی گیند پر انہوں نے پردھم نشنکہ کو اپنے جال میں بھسایا تو تیسری گیند پر انہوں نے ناغین کی طرح ایسی لہراتی گیند ڈالی اس پر سمر وکرمہ کچھ نہیں کر پیا اور LPW ہو کر انہیں واپس لوٹنا پڑا لنکا ہی کھیما تو اپنی آنکھوں پر بھروسہ ہی نہیں کر پا رہا تھا لیکن یہ آنے والا سمیں کتنا خوفناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ انہیں بلکل بھی نہیں تھا ان کے آؤٹ ہونے کے بعد بلے بازی کرنے اُترے چریتر اس لنکا کو عشان کشن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کر انہوں نے لنکا کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی تو جاتے جاتے لیکن سیراج نے ایڈ کا جوا پتھر سے دیتے ہوئے اوور کی آخر گیند پر دھننجا کا شکار کر اس اوور میں چار وکٹ اپنے نام کیا اور آدھی لنکا کو سمیڑ دیا تو دوستوں اتنے میں ہی ان کا من نہیں بھرا اگلے اوور میں آتے ہی انہوں نے شری لنکا کی آخری امید داسون شنکا کو کلین بول کر نہ کیول اپنا پنجا کھولا بلکہ پانچ وکٹ لے کر من آف دا میچ کا پردرشن بھی کیا تھا کسل مینڈیس کو کلین بول کر انہوں نے چھٹوہ وکٹ اپنے نام کیا اور سات اوور میں کوٹے میں کیول 21 رن دے کر انہوں نے چھ بلے باز کو اپنا سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا اور جس کے دم پر ہی بھارتی ٹیم نے لنکا کو کیول 50 رنوں پر آل آؤٹ کیا ایشیا کپ کا اپنا نام کیا تو اس کے بعد تو ہندوستان میں دیوالی بن گئی لیکن محمد سراج کے لیے یہ سنہیرہ دن ایک خوفناک رات میں تبدیل ہو گیا جی ہاں دوستوں دراصل جب محمد سراج پوری ٹیم انڈیا کے ساتھ ہوتل جانے کے لیے روانہ ہوئے تب اسٹیڈیم کے باہر ہزاروں کی سنکھیا میں گسہ لنکائی فینس موجود تھے جن کے سر پر تو خون سوار تھا ٹیم انڈیا کو دیکھتے ہی انہوں نے ابھدر نارے بازی کرنی شروع کر دی اور بھارتی ٹیم کے خلاف نفرت بھرے نارے لگاتے ہوئے ہماری جمکر بیزی تھی کی لیکن اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑا یہ تو ہوتا ہی ہے لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے بھارتی ٹیم کو گھرنے کی کوشش کی جہاں سیکڑوں کی بھیڑ نے اچانک سے آ کر ماحول کو خراب کیا اور بھارتیے فینس خاص طور پر محمد سراج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی کچھ لوگ ان کے بے حد قریب آ چکے تھے یہاں تک کہ انہوں نے سراج کو مارنے کی بھی کوشش کی لیکن سلام ہے پولیس والوں اور سیکیورٹی کو جنہوں نے محمد سراج کو بال بال بچا لیا اور ان ظالموں کے چنگل سے نکال کر سرکشت اسثان پر لے آئے ورنہ محمد سراج کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا کیونکہ وہ انسان نہیں بلکہ کرکٹ فینس کے روپ میں درندے تھے جو محمد سراج کے خون کے پیاسے تھے جی ہاں دوستوں ان لوگوں کے پوری ٹیم انڈیا پر کچھ چیز پھینک کر انہیں گھائل کرنے کی بھی کوشش کی لیکن ان کے ارادے ناکامیاب ہوئے اور بھارتیے کھلاڑیوں کا بال بھی باقا نہیں ہوا لیکن اس گھٹنا نے تو پورے کرکٹ جگت کو جنجھوڑ دیا ہے جہاں ان شری لنکائی فینس کے مچائے ہوئے اس بوال نے تو پورے کرکٹ کوشش رمسار کیا تو وہیں اب بھارتیے فینس کا گصہ پھوٹ پڑا ہے اور پورا کرکٹ جگت ویوادوں کا آکھاڑا بن گیا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف کڑا ایکشن لینا چاہیے یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد